شریف شہید کون اس کو دھنکیاں دے رہا تھا کس نے اس کو کس نے اس کو مجبور کیا ملک سے باہر جانے کے لیے کہ وہ کون ہے جو اس ملک میں ہماری ازادی لینا چاہتا ہے ہماری آواز بند کر کے وہ کون ہے جو ایف آئی اے کو کہہ رہا تھا آرڈر دے رہا تھا ایف آئی اے کو وہ کون تھا اس صحافیوں کو کون دھنکیاں دے رہا ہے کون ہے جو صحافیوں کا مو بند کرنا چاہتا ہے کون آزادی رائے سے خوف زدہ ہے تو میں آج ادھر کھڑا ہوں کے چھے سوال پوچھنے لگا ہوں مجھے ان چھے سوالوں کے جواب چاہیے سوال پہل پہلا سوال کہ جب وہ امریکی ٹانرلو نے پاکستان ایمبیسٹر آسز بجید کو واشنگٹن نے جب دھمکی دی کہ امران خان کو حد میں اعتماد میں ہٹاؤ نہیں تو ہم پاکستان کے لئے مشکلات پادا کر دیں گے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب میں ملک کا پرائیمنیسٹر تھا ایمبیسٹر میرے نیچے تھا ایمبیسٹر میرے نیچے تھا تو سوال میرا یہ ہے کہ وہ کس کو پیغام دے رہا تھا پرائیمنیسٹر میں تھا کس کو وہ ڈانرلو کہہ رہا تھا کہ اپنے پرائیمنیسٹر کو ہٹاؤ سب سے پہلا سوال دوسرا سوال عرشت شریف شہید کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا کس نے اس کو کس نے اس کو مجبور کیا ملک سے باہر جانے کے لئے اس کے بعد اس کے بعد تو بھئی سے کس نے مجبور کیا تو بھئی کو چھوڑ کے جانے سے اور تیسری چیز کہ وہ کون تھا جو اس کو مو بند کرنا چاہتا تھا وہ جب یہ جو رجیم چینج اس کی سازش کو بے نکاب کر رہا تھا تو وہ کون تھے جو اس کا مو بند کرنا چاہتے تھے اور تیسری چیز تیسرا سوال کہ صحافیوں کو کون دھمکیاں دے رہا ہے کون ہے جو صحافیوں کا مو بند کرنا چاہتا ہے کون آزادی رائے سے خوف زدہ ہے وہ کون ہیں وہ کون ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں میڈیا آزاد نہ رہے وہ کون ہیں جو صحافیوں کو دھمکی دے کے چار صحافی اب تک مل سے باہر چلے گئے ہیں تین صحافیوں کو ماریں پڑھوائیں ہیں ایک کو جیل دی ہے ایف آئی آر کٹھوائیں ہیں تو میرا سوال یہ تیسرا کہ وہ کون ہے جو اس ملک میں ہماری آزادی لینا چاہتا ہے ہماری آواز بند کر کے اور چوتھا وہ کون ہے جنہوں نے آزم خان سواتی سینٹر پچہتر سال اس کی عمر اس کو پہلے بچوں کے سامنے اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مار پڑھوائی اور اس کے بعد اس کو ننگا کر کے اس کو پر تشدد کیا وہ کون ہے وہ کون ہے جو ایف آئی اے کو کہہ رہا تھا آرڈر دے رہا تھا ایف آئی اے کو وہ کون تھا اور وہ کون تھا جو شباز گل یونیورسٹی پروفیسر اس کو انہوں نے ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا کون تھے وہ پولیس کہتی ہے جی ہم نہیں تھے ہم نے پیچھے سے آرڈر آئے کون آرڈر دے رہا تھا اور وہ کون ہے جو ٹیلی فون کر کر کے نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں دے دیتے ہیں لوگوں کو کون ہے وہ وہ کون ہے جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے دور رہو نہیں تو ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے وہ کون ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے جو یہ چوروں ڈاکووں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے جنہوں نے اور وہ سوال پوچھتا ہوں میں کہ کیا یہ اس لیے پاکستان بنا تھا اس لیے پاکستان بنا تھا اس لیے قائد اعظم نے جتو جہد کی تھی اور علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خواب جس کا نام پاکستان تھا کیا یہ اس لیے بنا تھا کہ اس کا انٹیریئر منسٹر اٹھارہ قتل کرنے والا قبضہ گروب رانہ سناولہ ہو کیا اس لیے بنا تھا کہ بگوڑا مفرور مجرم لندن میں بیٹھ کے اربو روپائے کی پراپٹی پہ ہمارے اوپر ہمیں آرڈر کرے اس ملک میں فیصلہ کرے کہ آرمی چیف کون بنے گا اور کیا اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ اس باپ اور اس کے دو بیٹوں کو سزا ہونے والی تھی سولہ اربو روپائے کی ایف آئیہ کیس میں اور اس کو کیسز اس کے ختم کر کے اس کو ایک منٹ چپ چپ اس کو کیسز ختم کر کے باپ اور بیٹوں کے اور اس کو اس ملک کا وزیر آزم بنایا اس لیے پاکستان بنا تھا کیا اس لیے بنا تھا کہ آسف زرداری جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے جیلے میں گزار ہے اس نے ابھی فیک بینک اکاؤنٹ میں اربو روپائے کی کرپشن کے کیس ہے اس کے اور وہ آکے ملک میں فیصلے کرے کہ آرمی چیف کون ہوگا الیکشن کب ہوگی کیا اس ملک کا مستقبل ان ڈاکوں کے ہاتھ میں ہیں بتاؤ اور کیا ہماری یہ قسمت ہے کہ ایساک ڈار اس ملک کا فرانس بنسٹر بنے جس نے میجسٹریٹ کے سامنے میجسٹریٹ کے سامنے اس نے گوائی دی سن دوزار میں کہ میں ایساک ڈار شریف خاندان کے پیسے چوری کے پیسے منی لانڈر کر کے برطانیہ بیجتا تھا یہ فرانس بنسٹر ہے مجھے میری قوم ایک بات بتاؤ ہم سب سب سے دنیا کے عظیم لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے امت ہیں اور اس نے اس نے قرآن کے اندر ہمیں بتایا کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں عمر بالمعروف بنہین المنکر کہ ہمیں حکم دیا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں اور کیا ان چوروں کو اوپر بٹھا کے اور ہمیں کہیں کہ ہم ان چوروں کی قیادت مان لیں میں ان سے پوچھتو ہم جانور ہیں ہم بھیڑ بکری ہیں ہم گائے بیسے ہیں ہم انسان ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم عمر بالمعروف پر چلنے والے ہیں ہم کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے بتاؤ پاکستانیوں ان چوروں کو تسلیم کرو گے ہم میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ میں آج نہیں میں ہر واری اس مارچ پر اعلان کرتا رہا ہوں کہ اگر ان چوروں کے نیچے ان چوروں کے نیچے ہم نے غلامی کرنی ہے میرے لئے موت بہتر ہے اس سے بہتر ہے مر جاؤ کیونکہ ان کی غلامی کرنے سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے بہتر ہے انسان مار جائے میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا کوئی یہ غلط فہمی نہ سمجھے کہ وہاں جا کے اسلام آباد جا کے ہمارا یہ تحریک ختم ہو جائے گی یہ تحریک اگلے دس بینے تک چلتی رہے گی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے اور میں ابھی پریس کانفرنس ہوئی اس میں کہا کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں ہم غیر سیاسی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ کری لیا ہے نیوٹرل ہونے کا اور غیر سیاسی کا تو کیا چیز آپ کو روک رہی ہے صاف اور شواف الیکشن کروانے میں ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چکیں گے اور ہم حقیقی آزادی ہیں کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ شد و جہد کریں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین اچھا آپ جب میں اسلام آباد پہنچوں گا جب میں اسلام آباد پہنچوں گا یعنی پنڈی پہنچوں گا میں سب کو کال کروں گا اور آپ نے موٹر میں بس میں ٹریکٹر پہ سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ جو آپ کو ملے آپ نے اسلام آباد پہنچ رہا ہے اور اگر کچھ نہ ملے تو پیدل آ جائےنا انشاءاللہ آپ